بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کو جب پتا چلے کوئی چیز میرے لیے نقصان دے ہے اس کو انسان چھوڑ دیتا ہے اور کو پتا چلا یزید کینسر ہے اس نے یزید کو چھوڑا اور حسین کے تربار کیا گیا کربلا میں کربلا ہی کون بنا جس نے نفع اور نقصان کو سمجھا کہ انسانی نفع میں کون سی چیز ہے اور حیوانی نفع میں کون سی چیز ہے ہاں اگر تو لشکر یزید میں رہتا تجھے مال ملتا دولت ملتی گھر ملتا پر یہ سب کچھ کسے مل رہا تھا جسم کو مل رہا تھا لیکن تیری روح فنا پذیر تھی روح کو تو تباہ و برباد کر رہا تھا تو ہور نے کہا حسین جسم قربان کروں گا پر روح کو آپ کی جان پر قربان کروں گا بقائے روح اور بقائے جسم کی جنگ ہے آج انسان اسی چیز کو سمجھ نہیں پاتا کہ کل مہنے کا اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ کو میرے روزے سے کیا ملتا ہے اللہ کو میری نمازوں سے کیا ملتا ہے اللہ کیوں انسان کو بوکھا رکھتا ہے کوئی خاتون کہے خدا نے میرے اوپر ہجاب کو کیوں عاجب کیا یہ سارے مسائد جو آپ کے ذہنوں میں آتے ہیں کیوں آتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنی حقیقت کسے سمجھا ہے جسم کو سمجھا ہے آپ نے اپنی حقیقت روح کو نہیں سمجھا میں نے عربعین کی مثال دی بندہ پہے تک جلتا ہے جب تھک جاتا ہے تو بدن چیز اٹھتا ہے مجھے آرام کرنا ہے پر روح کہتی ہے مجھے قبر حسین تک جانا ہے تیرے اندر سے دو آوازیں آتی ہیں ایک ڈیمانڈ جسم کی ہے ایک ڈیمانڈ روح کی ہے تو جسم کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے پائدہ نہیں ہوا تو روح کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے پائدہ ہوا ہے یہ کیسے انسان ہے جو جسم کے مزے کے لیے اپنی روح کو تباہ ہوا بات کرے اور اللہ کی آواز آتی آئے میرے بندے میں لذت جسمانی کا دشمن نہیں ہوں یہ مس سمجھنا میں چاہتا ہوں تو اندھا رہے تو بہرا رہے تو نہ کھائے تو نہ پیئے تو شادی نہ کرے ایسا بالکل نہیں ہے میں کہتا ہوں بربور دنیا میں لذتیں دے اور بربور آخرت میں لذتیں دے میں دنیا میں بھی تجھے زیادہ سے زیادہ لذت دلوانا چاہتا ہوں اور آخرت میں بھی تجھے زیادہ سے زیادہ لذت مندلوانا چاہتا ہوں لیکن اگر دنیا بھی لذت بھی لینی ہے تو اللہ کے کہنے پہ لے جس میں زیادہ سے زیادہ مزہ بھی آنے گا اور میں نے تلیب بھی دی تھی میں نے کہا بندہ پورا سال کھانا کھاتا ہے لیکن مزہ کس مہینے میں آتا ہے رمزہ مطلب جب اللہ کی بات کو سنوگے تو سفرے پر بیجنے میں بھی مزہ آتا ہے کھانا کھانے میں بھی مزہ آتا ہے لاکھوں لوگ شادیاں کرتے ہیں آج انگریز لبرل سیکسلر لوگ بیدین لوگ بھی شادیاں کر رہے ہیں دیندار لوگ بھی شادیاں کر رہے ہیں لیکن دیندار کو جتنا شادی میں مزہ آتا ہے بیدین کو اتنا شادی میں مزہ آتا ہے نہیں آتا ہے آج وہاں دیکھیں ہر چھتے دن تلاب ہے ہر چھتے دن پرشتے نہیں بنتے حسین سے حسین بیویاں گھر میں لے کر آتے ہیں پر بھی مندہ باہر اپنی نگاہوں کو آلودہ کرنا رہتا ہے لیکن مومن کو سادہ سی بیوی بھی مل جائے کیونکہ اس نے نگاہوں کو گناہ سے بچایا ہوا ہے وہ اپنی سادہ بیوی پر بھی مطمئن ہو جاتا ہے جس صرف بوک دے اس کو پیاسا رکھ پھر اسے کم بھی دے گا نا یہ خوش ہو جائے گا لیکن تو اسے بھرتا رہے گا بھرتا رہے گا اب اسے جو بھی ملے گا کہے گا حل من مزید یہ بھی مجھے مزا نہیں دے رہا یہ بھی نہیں دے رہا کیونکہ اس نے اس لاکھوں سادے کے چکھے ہوئے ہیں اب اسے ساسیدی سادی چیز مزا نہیں دیتی لیکن اگر تو نے اس کو پوک دی پلکل اسی حیوان کی طرح جسے تو اپنے گھر میں پالتا ہے پلکل اسی گھوڑے کی طرح جسے تو ٹرینڈ کرتا ہے جو جسم بھی اللہ نے دیا ہے اسے بالکل ایک حیوان کی طرح ٹرینڈ کرنا ہے کیونکہ تو جسم کی خدمت کے لیے پائدہ نہ ہوا جسم تیری خدمت کے لیے پائدہ ہوا ہے کہا سات سال تک اسے نے عیش کرا بچہ پائدہ ہوتا ہے سات سال تک اس میں کوئی پابندی نہ لگا عیش کریں جو کھانا ہے جو پینا ہے جہاں جانا ہے جہاں گھومنا ہے اسے عیش کریں سات سال کے بعد یعنی سیونٹو فورٹین سیونٹو فورٹین سات سال کے بعد اسے تمہیز سکھا کہ یہ دنیا میں آیا کیوں ہے اسے بتا کہ میں دری خدمت کے لیے نہیں آیا تو میری خدمت کے لیے آیا ہے بچوں کو کیسے سمجھا ہوتا اب بچہ سمجھتا ہے کہ ایک ہے جسم کا بالک ہونا ایک ہے روح کا بالک ہونا گدھے کا جسم بھی بالک ہو جاتا ہے گھوڑے کا جسم بھی بالک ہو جاتا ہے جوان گھوڑا بھی ہوتا ہے گدھا بھی ہوتا ہے کبوتر بھی ہوتا ہے چڑیا بھی ہوتا ہے لیکن جو بلوغ روحانی ہیں جو بلوغ فکری وہ صرف انسان کے لیے ہیں آپ نے ایسے پاگل انسان دیکھیں جو چالیس ساس پچاس ساس ہوتے ہیں لیکن حرکتیں بچوں مالی ہوتی ہیں تو جسمانی طور پر وہ بندہ بالک ہے بڑا ہو چکا ہے داری بھی آگئی بڑا ہو گیا بال بھی زمید ہو گئے لیکن ذہنی اعتبار سے ابھی تک بچہ ہے اہلو بیت چاہتے ہیں تیرا ذہن بالک ہو جائے کیسے آپ کی پسند اور ناپسند ہمیشہ ویسی کی ویسی نہیں رہتی جیسے آپ کو یاد ہوگا بچپن میں آپ نے اپنے والد کو ایک کھلونے کے لیے بڑا تن کیا ہوگا ایک سائیکل کے لیے اپنے بڑا تن کیا ہوگا ایک ٹوفی اور آئس کریم اور کلفی کے لیے آپ اتنا روئے ہوں گے اتنا روئے ہوں گے کہ شاید بھی بندہ آدھا آدھا دن ایک ایک دن کھانا نہ کھائے لیکن یہی بندہ جب بڑا ہو جاتا ہے اب اسے بولا جائے یہ کھلونا چاہیے تو ہستا ہے کہ تک بچپن میں کھلونے کے لیے بیرو رہا تھا کیا ویلیو ہے کھلونے ہوگا کوئی جوان موبائل کے لیے روتے ہیں کوئی گاڑی کے لیے روتے ہیں لیکن جیسے تو اقلانی طور پر بالغ ہو جائے گا دنیا کی ہر شئے تجھے کھلونا لگے گی حقیقت بس حسین کی محبت لگے گی بندہ اگر اقلانی طور پر بالغ نہ ہو کربلا بھی جاتا ہے امان حسین سے کھلونے مانگتا ہے مولا گھر دے دو مولا گاڑی دے دو مولا فلا جگہ پہ شادی کرا دو مولا یہ کر دو کہ امام حسین بھی ہستے ہیں یہ سات سال کے بچے کی طرح حسین سے مانگ کیا رہا ہے اگر یہ بالغ ہوتا تو حسین سے وہ مانگتا جو سلمان نے علی سے مانگتا تھا وہ مانگ جس میں بفا ہے یہ دنیا کے کھلونے کیا ہیں دنیا اسی پر اور انہی کھلونوں کے پیچھ ایک دوسرے سے لگ رہی ہے یہ میرا ہے یہ تیرا ہے زمینوں کے لیے گاڑیوں کے لیے پیسوں کے لیے مال کے لیے دولت کے لیے دنیا اسی جبروں میں پڑی ہوئی ہے ساموہ قراتی کا مہترین یملاسترمایہ جب قرملا جاؤ اور مولا حسین کی ذریع کو پکڑو تو کہا حسین سے کیا مانگے کہو مولا حسین مجھے خدا کی معرفت اتا فرماؤں یہ قوم دے سکتا ہے یہ در احل بہتی دے سکتا ہے کسی اور در سے نہیں ملتی اور کہا جب مسلح عبادت پر بیٹھو اور جب اللہ سے مانگو تو کہو اے خدا مجھے حسین کی معرفت اتا فرماؤں اللہ سے حسین مانگو حسین سے خدا مانگو تو ذہنی طور پر خود کو بالک کرو